ہلو اسلام علیکم ویڈیو بیٹیو بھی ویڈیو بھائیو چینل اوہ دے ان ماہ لائف تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو گھر میں ویکس بنانے کا طریقہ بتاؤں گی جو کہ بہت ہی ایزی ہے آگے پڑھنے سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نیکس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ایک گلاس پانی ہے ایک گلاس چھینی ہے اور یہ چار لیمنز ہیں آپ جتنے چائے ڈالیں یہ آپ پر ڈیپینٹ کرتے ہیں چار ڈالیں چھے ڈالیں آٹ ڈالیں میں اس میں چار ڈال رہی ہوں سب سے پہلے تو ہم نے چولے کو آن کر لی ہے اس پر ہم سپین رکھیں گے پانی ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پانی ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چینی اس کو ہم اب مکس کر لیتی ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں اس کے بعد ہم ہمارے پاس جو یہ لیمنز رکھے تھے اس کا ہم اس میں پسٹ نکال رہیں گے اچھے سے پیل ہو گیا چینی اس میں کود ہی میلڈ ہو چکی ہے ایک ایک کر کے میں اس میں لیمنز رکھا ہوں اس کا جوس میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ بہت ہی ایزی ہے آپ گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ آپ کو سیلونز جا کے ہی ویکس کروانی پڑے کبھی کبھی ہی ہوتا ہے کہ ہمیں کئی ارجنٹلی جانا پڑ جاتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ صبح کوئی گیٹ ٹوگیتر ہے کوئی پارٹی وغیرہ کہیں بھی ہمیں کوئی جانا ہوتا ہے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ سیلونز وغیرہ چاہیں تو آپ اس کو گھر میں تیار کریں اور اپنی باڈی پر ویکس کریں ویکس میں وہ چیزیں یوز ہوئی ہیں جو ہمیں گھر میں ایزیلی مل سکتی ہیں پانی چینی اور لیمنز وغیرہ ہر گھر میں ہی پڑے ہوتے ہیں تو آپ اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں اب دیکھیں ساری چیزیں اس میں مکس ہو چکتی ہیں اب ہم اس کو آدھا گھنٹہ کے لیے پکائیں گے ضروری نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ ہی آپ اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہے ہیں اس طرح اور ایک اور بات ضروری نہیں ہے کہ میں جو یہ ویکس آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں یہ آپ اپنے فیس پہ ہی کریں کیونکہ کچھ لوگوں کو سوٹ نہیں بھی کرتی 50% لوگ کہتے ہیں کہ فیس پہ ویکس نہیں کرنی چاہیے کچھ کرتے بھی ہیں میں بھی کرتی ہوں تو اس لیے میں آپ کو سکھا رہی ہوں کیونکہ آپ اپنی آمز بغیرہ پہ لیکس پہ کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہینا ہمارا فیس جتنے بھی باڈی پارس ہیں سینسٹیو پارس میں سے یہ ہمارا فیس ٹیک ہے تو ہم کچھ لوگ نہیں بھی کرتے ہیں جن کو سوٹ نہیں کرتی وہ نہ کریں آپ اپنی بازو بغیرہ پہ ٹانگو بغیرہ پہ اس کو کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی ہے اس سے کوئی ریٹنس نہیں ہوتی ایکنی وغیرہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میں نے جتنی بار بھی سیلونز وغیرہ سے ویکس کروائی گئے میں جب گھر آتی ہوں تو مجھے پیمپلز ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ وہ جن کی سٹریپس ہوتی ہیں وہ بھی پتہ نہیں ٹھیک سے نہیں دھوئی ہوتی یا کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے بن رہی ہے یہ ہے کہ آپ اس کو خود کریں اور جو سٹریپس ہیں وہ کرنے کے بعد گرم پانی سے ان کو واش کر کے اپنے رکھ سکتے ہیں انوانٹیڈ ہیر کا پرابلم تو آج کل ہر ایک لڑکی کو ہے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی آپ ویکس کریں ان بالوں کو گروت کو آپ کم بھی کر سکتے ہیں آج کل کیا ہے نا کہ کچھ لڑکیوں میں جیلسی فیکٹر ہوتا ہے کہ میرے بال زیادہ ہیں اور دوسروں کے کم ہے تو وہ پھر کمپلیکس میں چلی جاتے ہیں تو ان ساری ٹینشن سے آزاد ہونے کے لیے آپ کو اس لیے میں یہ سکھا رہی ہوں کہ آپ ویکس کریں اور اپنے بالوں کو کم کر سکتے ہیں آپ اب اس ویکس کو ہم آدھا گھنٹا دیں گے 35 یا 30 منزز کو ہم دیں گے ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں بابلز بن چکے ہیں اس کو آدھا گھنٹا کے لیے ہم پکائیں گے 20 منز ہو چکے ہیں ہماری ویکس کو یہ دیکھیں اس کا کلر بلکل چین ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اور ایک اور بات آپ کو میں بتا دوں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ فیشل ہیلز کے لیے ہی اس کو یوز کریں کیونکہ جو ہمارا فیس ہے وہ بہت ہی سینسٹیب ہوتا ہے تو اسے ہمیں جنٹلی اسے ٹوٹ کرنا چاہیے آپ اس کو ریزر سے اتار لیں یا کچھ بھی کر لیں کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو اس سے سیٹسوائے ہوتے ہیں کہ ہم نے ویکس ہی کرنی ہے تو کچھ کر بھی لیتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے فیس کے لیے تو وہ نہ کریں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے ضرور کرنا ہی ہے ٹوٹی فائیو میٹس ہو گئے ہیں ہماری ویکس کو تو ویکس پر آنے کے بعد آپ اس کو کسی بھی ڈبے میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جار وغیرہ پڑا ہے جیم والا تو اس میں ڈال دیں میرے پاس تو ایک خالی ڈپا پڑا تھا ویکس والا دیکھ لیں خالی ہے اس میں میں ڈالوں گی آپ اس کو کسی چیز میں بھی ڈال کے رکھ سکتے ہیں اور ویکس کرنے سے پہلے in winters put the bottle in warm water all and before use تو گرمیوں میں آپ اس کو تھنڈی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ winters ہیں تو آپ اس کو رکھئے اس کو کرنے سے پہلے آپ گرم پانی میں اس کو جو بھی جارہ وغیرہ امریکز پڑے اور اس کو اچھے سے گرم کر لیں مائکرو میں میں نہیں کرنا کیوں کہ مائکرو ویو میں اس کو آپ نے گرم نہیں کرنا کرنے سے پہلے کیونکہ اس میں آپ مینیمم 15 سیکنڈ بھی رکھیں گے نا تو وہ بہت زیادہ گرم ہو جائے گی اور پھر وہ آپ کی سکن پہ چپک جاتی ہے اور پھر وہ آپ کی سکن ڈیمج کر دیتی ہے اس لیے اس کو آپ چولے پہ گرم کریں کرنے سے پہلے اچھی طرح گرم کر لیں کیونکہ جتنی زیادہ گرم ہوگی اپنی آسانی سے آپ کے بال پھریں گے تو ویکس آلموسٹ ہماری ڈن ہے اب اس کو ہم ڈالیں گے ڈپے میں 30 منٹس میں ہماری ویکس ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں نے ایک ڈپے میں ڈال دیا ہے اس کو ہم رکھ دیں گے جب مجھے کرنی ہوگی تو ہمیں اس کو کھول ہوں گی تو آج کی ہماری یہی ویڈیو تھی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اچازت اللہ حافظ موسیقی